موسیقی ناظرین السلام علیکم اقرانیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے پہلے آج کی ہن لائز ملاحظہ فرمائیے بیرون ممالک چھٹیا بک کرنا ابھی بھی قبل از وقت ہے ٹرانسپورٹ سیکریٹری کی تنبیہ ہندوستانی ریاست مدہ پردیش میں تبدیلی مذہب پر پابندی آئید کر دی گئی پولیس کی نگرانی میں اسرائیلی سیٹلرز کی ایک بھیڑ آج مسجد اقصہ میں زبردستی داخل ہو گئی آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب ٹرانسپورٹ سیکریٹری گران شیپس نے کہا ہے کہ بہت سے ممالک کے اس وعدے کے باوجود کے جن لوگوں کے ٹیکے لگ چکے ہیں وہ انہیں خوش آمدید کہیں گے بیرون ممالک چھٹیا بک کرنا اب بھی قبل از وقت ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کہ جون میں سفر کرنا کتنا محفوظ ہوگا اب بھی بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے موجودہ منصوبوں کے مطابق سترہ مئی سے بیرون ممالک چھٹیا بیتانے کی اجازت ہوگی آج میٹروپولیٹن پولیس کو ایک تیتیس سالہ خاتون سارا ایڈورڈ کی گمشدگی سے متعلق اپنی ہی ایک افسر کو گرفتار کرنا پڑ گیا سارا ایڈورڈ تین مارچ کو کلیپ ہم میں اپنی ایک دوست کے گھر سے روانگی کے بعد لابتہ ہو گئی تھی پولیس اسسٹینٹ کمیشنر نک ایف گریو نے واقعے کو دہلانے والا اور تشویش ناقرار دیا ہے اور کہا کہ سارا ایڈورڈ کو تلاش کرنے کی انتھک کوششیں جاری ہیں چین نے بیجنگ میں برطانوی سفیر کیرولائن ویلسن کو طلب کر کے ان کے مضمون پر سخت احتجاج کیا ہے چینی زبان میں لکھا گیا موصوفہ سفیر کا مضمون بیجنگ میں برطانوی سفارتخانے کے سرکاری ویب سائٹ پر شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چینی حکومت پر صحافیوں کی تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چین کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ حکومت کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں سفیر موصوفہ نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ اس پر قائم ہے جرمن چانسلر اینجلا مرکن نے ترک نزاد جرمن شہریوں پر حملوں کی سخت مضمت کی ہے اور ان پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے برلین میں اقلیتوں کی سرکردہ تنظیموں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ حال میں ہمیں بہت سے برے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان واقعات کے بعد ترک نزاد لوگوں کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ انہیں یہاں خوش آمدید کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ترک نزاد لوگ جرمنی کا لازمی حصہ ہیں اور یقین دلائے کہ ان کی حکومت ان واقعات کو روکنے کے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی جن تیرہ ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی اب وہ امریکی ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اخباری بیان میں کہا گیا کہ ویزا کے جن درخواست دہندگان کے درخواست بیس جنوری یا اس کے بعد رد کی گئی تھی نئے فیصلے کے لیے وہ اب نئی درخواست یا اضافی فیس ادا کیے بغیر پرانی درخواست پر فیصلے کی درخواست دے سکتے ہیں بشرتے کا ان کی پرانی درخواست اب بھی درست ہو اب انتظامیہ کی جانب سے پابندی لگائے جانے والے ممالک کی اکثریت مسلمانوں کی تھی ہندوستانی ریاست مدھ پردیش کی صوبہ اسمبلی نے فریڈم آف ریلیجن آرڈیننس دوہزار اکیس بل منظور کر لیا ہے اس بل کا مقصد غیر قانونی اور غلط طریقوں سے تبدیلی مذہب کو روکنا بتایا گیا ہے مگر ملک کی اقلیتیں بالخصوص مسلمان ایسے قوانین کو تبدیلی مذہب کو روکنے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں جبکہ ہندوستانی تنظیمیں ان قوانین کو نام نیہاد لو جہاد کے پھیلنے کو روکنے کا طریقہ بتاتے ہیں اسی طرح کہ بل اتر پردیش اور دیگر صوبہ اسمبلیوں میں بھی منظور ہو چکے ہیں جن کے نفاظ میں پولیس کی جانب دارانہ کارروائی کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں صوبہ اتر پردیش میں خصوصی عدالت نے مظفرنگر مسلم کچھ فسادات دوہزار تہرہ میں ملوث بی جی پی رکنے اسمبلی سنگیت سوم پر چلایا جانے والا مقدمہ بند کر دیا سنگیت سوم پر ان خوریز فسادات میں قلیدی کردار آدھا کرنے اور فسادات بھڑکانے کا الزام تھا مرکز کی طرح اس وقت صوبہ اتر پردیش میں بھی بی جی پی کی حکومت ہے ممبئی ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت جاری کی ہے کہ علیگرڈ مسلم یونیورسٹی اے ایم یو کے سابق طلبہ لیڈر شرجیل عثمانی کے خلاف کسی بھی طرح کی جبری کارروائی نہ کی جائے ساتھی عدالت نے شرجیل عثمانی سے پونے پولیس کے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے شرجیل عثمانی نے گزشتہ دنوں ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ پونے پولیس کو جبری کارروائی نہ کرنے کا حکم جاری کرے شرجیل امام نے دلیتوں کی جانب سے ممبئی میں تیس جنوری کو مناقضہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہندوستان میں ادارے ناکام ہو رہے ہیں مگر فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی تھی امریکہ کی ایک تنظیم انڈین امریکن مسلم کاؤنسل آئی اے ایم سی نے امریکی جریدے نیوز ویک پر الزام لگایا ہے کہ تنظیم سے متعلق سات دسمبر دوہزار بیس کو شائع کی گئی اس کی رپورٹ نہایت جانب دارانہ اور اسلاموفوبیا میں ڈو بھی ہوئی تھی ایڈیٹر ان چیف نینسی کوپر کے نام لکھے گئی ایک تفصیلی خط میں آئی ایم سی کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر رشید احمد نے کہا کہ جریدی کی رپورٹ ہندو امریکن فاؤنڈیشن کی فراہم کردہ جھوٹ پر مبنی معلومات پر مشتمل تھی اس کا تعلق ہندوستان کی فستائی جماعت آر ایس ایس سے ہے اپنی رپورٹ میں نیوز ویک نے آئی ایم سی پر کلادم طلبہ تنظیم سیمی سے منسلک ہونے اور کوویڈ ریلیف فنڈز ہندوستان کی انتہا پسند جماعتوں کو بھیجنے کا الزام لگایا تھا پاکستان کے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر پنجاب کے سات شہروں میں پندرہ مارچ سے اسکول دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹفیکشن روکنی کی استدعاہ مسترد کر دی ہے تاہم تحریک انصاف کی جانب سے نااہلی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فریقین کو نوٹیسز جاری کر دیے گئے پولیس کی نگرانی میں اسرائیلی سیٹلروں کی ایک بھیڑ آج مسجد اقصہ میں زبردستی داخل ہو گئی ہے اسرائیلی حکام دوہزار تین سے اب تک تقریباً ہر روز سیٹلروں کو اس حساس مقام پر جانے کی اجازت دے رہے ہیں دری اصنا دوحا میں علماء کی بین الاقوامی تنظیم ایٹرنیشنل یونین فور مسلم اسکولرز آئی ایو ایم ایس نے بارہ مارچ بروز جمعہ یوم مسجد اقصہ کے طور پر منائے جانے کی اپیل کی ہے سید اقصہ کی تائید اور یرشلم کی آزادی ایک مذہبی فریضہ اور ضرورت ہے آج کی بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے بیرون ممالک چھٹیا بک کرنا ابھی بھی قبل از وقت ہے ٹرانسپورٹ سیکریٹری کی تنبیہ ہندوستانی ریاست مدھ پردیش میں تبدیلی مذہب پر پابندی آئید کر دی گئی پولیس کی نگرانی میں اسرائیلی سیٹلرز کی ایک بھیڑ آج مسجد اقصہ میں زبردستی داخل ہو گئی اب خبروں کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اگلے بلٹن تک اجازت دیجئے اللہ حافظ